موسیقی ڈسٹرک راجوری کی بات کریں تو آج ہماری ویپاریوں سے بات ہے انہوں نے کہا جس طرح سے لگاتار سنو فال اور رین فال ہو رہی ہے اس سے جو ہے ہمارے ویپار میں کہیں نہ کہیں دیمی گتی آئی ہے جی ہاں انہوں نے کہا کہ پیر پنجال ایریا کا کھٹا جو ہے اس میں ہیوی رین فال اور سنو فال سے جو ہے پروابط ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارا جو ویپار ہے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آتا ہے جی بتائیے جس طرح سے اگر بات کریں تو سردی کا موسم میں برف باری ہو رہی ہے تو بیجنس میں کتنا پرواب پڑ رہے ہیں دیکھئے جی جیسے ہی سردی جو ہمارے جمہو کشمیر میں بڑھتی جاتی ہے ہمارا جو ویپاری طبقہ ان کے ویپار میں بھی کافی دیمی گتی آ جاتی ہے اور ویپار جو ہے سردیوں کے موسم میں کافی کم ہو جاتا ہے ایک تو ہمارا یہ علاقہ ہے سارا پیر پنجال کا علاقہ ہے پوری بروباری کے قارن جو ہماری مغل روڈ ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے اس سے بھی ہمارے ویپار میں ارجوری پنچ کے ویپار میں فرق پڑتا ہے اور لوگ تھنڈ کے قارن جو ہے ارجوری میں اور سٹی کی اور کم آتے ہیں اور اس سے ہمارے ویپاریوں کا کافی نقصان ہوتا ہے جو آئے کل میں ایک اس میں ایڈ کروں گا ایک انشیڈیول کٹ جو ہے بجلی کے بجلی کی باری سمسیہ ہے جو ارجوری شہر کے اندر اور ارجوری گاؤں کے اندر بھی جو بجلی ہے وہ نہیں پوری طرح سے مل رہی جو ہمارے ویپاری بائی جن کا کام پورا بجلی کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہے چاہے وہ میکینیکل کا کام کرنے والے ہیں چاہے وہ موبائل کی شاپ کرنے والے ہیں چاہے وہ اور کوئی کسی بھی ٹریڈ میں آج بجلی کے بینا ہمارا کام ویپاریوں کا کام نہیں ہوتا تو میں آپ کے مادیم سے ڈسٹک ایڈمی سٹریشن سے اپیل کروں گا کہ جو بجلی کی پوری پورتی یا جو بحال کی جائے اور تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی جو ہے ہمارے ویپاریوں کو نہ ہو یا کچھ بھی دھیمیں وہ نہیں ہے سپیڈ نہیں ہے کوئی بھی نہیں آتا ہے صبح تا شام تا خالی بیٹھ رہتے ہیں ہم لوگ بات کریں گے آج ہم راجوری کے ایک جولہ بریج کی جو نیر عبداللہ بریج کے ساتھ ہے جی ہاں وہ لاکھوں لوگوں کو دن میں جو ہے اس پول سے آر پار ہونا پڑتا ہے اور اس پول کی اتنی بری کنڈیشن ہے اس پر ویپار بندل کے پردان ویجے گپتہ نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا خاص کار ایڈمی سٹریشن سے اپیل کی گی اس پر جو ہے کاروائی ہو کوئی نو کوئی یہ درگٹنا ہو سکتی ہے اور اس پر جل سے کوئی نرنے لیا جائے اور اس کو ٹھیک کیا جائے پہلے تو ہم نئے سال کی آپ کو موارکوات دیں گے اور خاص کار اگر بات کی جائے عبداللہ بریج کے پاس جولہ بریج ہے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس خستہ حالات میں ہے کہ کوئی درگٹنا ہو سکتی ہے کیا کہیں گے دیکھئے ارکیش جی سب سے پہلے میں آپ کے میڈیا چینل والوں کو نئے سال کی حادث شب کاملہ دیتا ہوں وہ بھگوان سے پہترہ کرتا ہوں کہ یہ یہ نیا سال ہے یہ سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے اور جو بھی پچھلی بیماری تھی جو بیس و بیس میں تھی کرونا وارد وہ ختم ہونے میں بھگوان سب کی مدد کرے آپ بات کریں عبداللہ پول کے پاس جو ایک جولہ پول کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن وہ پول لوہے کا بنا ہوا ہے نام جو ہے جولہ پول کا ہے لیکن اس کے جو نیچے سلیٹیں لگی ہوئی ہیں اور کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی ہیں میری ڈی سی صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس کا دھورہ کریں کوئی بڑا حاصہ ہونے سے پہلے ہی اس کو بچا لیں کیونکہ وہ پلیٹیں کافی سار چکی ہیں اور رات کو جو ہے اندھیرے میں اگر کسی کا اگر ٹانگ چلی گی نیچے کسی کی ٹانگ کٹ سکتی ہے کوئی گر سکتا ہے پھول سے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حاصہ ہو لوگ سڑکوں پر اتریں اس سے پہلے ہی اس کی جو ہے مرمت جلدی سے جلدی کی جائے بات کریں گے جس طرح سے سنو فال لگاتار جو ہے ہماری بات کریں ادھنپور سے لے کر کشمیر تک جو ہے ہیوی رین فالور ہیوی سنو فالور ہے دو دو فوٹ کی برف پڑ رہی ہے جی ہاں اس پر ٹرافک پولیس نے جو ہے لوڈ سوپر پر جو کی لوگوں سے اپیل کی کی کچھ دنوں کے لیے اس کو بند کیا گیا ہے ہمارا سنیوک کریں جان ہے تو جہان ہے انہوں نے کہا کہ خاص کر اگر بات کی جائے تو یاتا یات پر روک لگائی گی ہے اس پر لوگ خاص کر ڈرائیور لوگ ہمارے سے سنیوک کریں جی ہاں کہیں نہ کہیں اگر بات کریں تو اگر یاتا یات کا اُلنگن کریں گے ٹرافک پولیس کا اُلنگن کریں گے تو کہیں نہ کہیں پسنجر جو ہے آ سکتے ہیں خطرے میں اپیل کی جاتی ہے کہ سرینگر کوئی بھی گاڑی نہیں جائے گی سرینگر کوئی بھی گاڑی نہیں جائے گی کیونکہ اُدھنپور کے آگے پسیاں گر رہی ہیں باریش ہو رہی ہے اور رام بند کے آگے سنو برباری ہو رہی ہے دو دو فٹ برف ہو گئی ہے پلیس آپ واپس چلے جائیں اور ڈرائیوروں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ سواریوں کو دربدر نہ کریں لیڈیز ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں اسی لیے آپ لوگ واپس چلے جائیں جان ہے تو جہان ہے آل ڈیلی ویزر ورکر نے کی پریس کونفرنس کہا کہ ڈی ڈی سی لیکشن کو لے کر ہماری سٹرائک کو بند کروایا تھا سٹیٹ پریزیڈنڈ بی جے پی کے رویندر رانہ اور ایم پی جگل کشور نے کہا تھا کہ آپ کا حل نکالا جائے گا ڈی ڈی سی کے لیکشن تو ہوئے ختم ان کا حل نکل گیا پر ہمارا حل نہیں نکلا اگر ہمارا حل نہیں نکلا تو پندرہ جنواری سے پھر کریں گے اگر پردرشن جو کی سرکار اور ایڈمیسٹیشن کو سنبھالنا ہوگا مشکل سٹیٹ پریزیڈنڈ بی جے پی رویندر رانہ جی اور جمہو پنچ کانشونسی کے جو ایم پی ہیں جگل کشور شرما جی ان کے سامنے ایل جی کے راج بابن میں ایل جی صاحب کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ایل جی صاحب نے ہمیں آشوہ سن دیا تھا کہ آپ کی ریگولیزیشن کا جو پراسس ہے وہ ڈی ڈی سی الیکشن کے بعد شروع ہو جائے گا اور ایک دو دن کے اندرہ میں ایک میٹی بنائیں گے جو آپ کے ساتھ چرچہ کرے گی اور جو بھی آپ کے دیپارٹمنٹلز ایشو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا لیکن ابھی تک ہمیں اس میٹی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کہ وہ میٹی فریم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور جلد سے جلد ہماری ریگولیزیشن پراسس جو شروع ہونا چاہیے اگر پچھلی سرکاروں کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ دوخہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو آنے والے دنوں کے اندر ہم پھر ایجیٹیشن جو پندرہ جنوری سے پریس کلپ سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج پریس کانفرنس کی یوٹ کانگرس نے کہا یوٹ ہی دیش کا بوشیہ ہے یوٹ جڑے کانگرس کے ساتھ ہر مشکل میں دیں گے یوٹ کا ساتھ مہیم سے ہمارا ایک ہی لکشے ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوٹ کانگرس ساتھ جڑے ایک پلیٹفارم ان کو ملے گا یہاں پہ وہ اپنے بیچار رکھ سکتے ہیں راجنیتی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور دیش کو بھارت کو ایک اور بہتر دیش مرانے میں دیش کی مدد کر سکتے ہیں میانڈر پولیس اور سکٹی فورس نے کیا جائنٹ جہاں سارچ آپریشن جس میں ملی کامیابی آئیے دکھاتے ہیں ریپورٹ مرحبہ 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 آج آج مارننگ میں بھی ایک جائنٹ سرچ آپریشن کیا گیا ڈاع sprite آل میں اور مرحبہ میں اے پر پولیس کی طرف سے ڈا بی ویلیج میں جو بالا کوڷ سیکٹر میں پڑتا ہے اس سرچ آپریشن کے دوران ایک پسٹل اور پانچ گرنیڈ اس کے ساتھ ساتھ پسٹل کی گولیاں اورdependف یا اسی موڈال کا پارٹ ہے جو ہم ٹوونٹی سیونتھ کو ڈا ایک مارڈیول برسٹ ہوا تھا جس میں کنڈی گلوتا ایریا سے آٹھ گرنیٹ جو ہے وہ برامت کیے تھے اور اسی کے بنا پر تین لوگ جو ہے وہ گردتار ہوئے تھے جب ان تین لوگوں کی جو انٹاروگیشن کی گئی اس میں فردر جو ہے وہ تیس طریق کو فرسے ایک جائنٹ اپریشن لانچ ہوا جس میں دو پسٹل اور کافی جو ہے اسلا بارود جو ہے وہ برامت کیا گیا کنڈ ملا کر کے یہ جو پورا پاکستانی مارڈیول ہے اس میں ابھی تک کوئی تینا گرنیڈ اور تین پسٹل اور ایک سو پچاس کے قریب پسٹل کے راؤنڈ اور کافی انکرمنیٹنگ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہم نے ریکاور کیے ہیں اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کی یہ جو مارڈیول ہے اس کو انسٹرکشنز تھی پاکستان ہینڈل کی طرف سے کہ یہ جو اسلا بارود ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کسی ریلیجیس پلیسز پر انہوں نے کرنا تھا مندیر پر کرنا تھا مارکٹس میں کرنا تھا تاکہ جو ہماری کمنل ہارمنی ہے اور بھائیچارہ ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکے اور اس ریکاوری سے اور ان لوگوں کے پکڑے جانے سے ان کے منصوبے جو ہیں وہ ناکامیاب ہوئے ہیں کالاکورڈ بی جے بی کی ہوئی میٹنگ جی ہاں اس میں لوگوں نے کہا ڈی ڈی سی الیکشن میں لوگوں نے کالاکورڈ کے پورو ملے کی موت سے لوگوں نے جتائی ہمدردی اور ڈالے انسی کو وورڈ اور کہا کی اس کے مقالے میں بھیجے نے بھی بی جے پی نے بھی لیے اچھے وورڈ اسمبلی میں جو ہے بی جے بی کی جیت جو ہے نسچے ہے انہوں نے کہا کی اسمبلی الیکشن میں انسی کے وورڈ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے پارٹیوں میں لیکن بی جے پی اس پر مارے گی بازی کہ ہر ایک مرسکر نے جیت جان سے محنت کی ہے اور کہیں نہ کہیں کسی نے کسی جگہ پہ کمیت روٹیاں رہ گئی ہیں وہ میں نے آج اپنے ساتھوں سے دوارہ بات کی ہے یہ سارے لوگوں کے پاس جائیں گے جہاں جہاں پہ ہماری کوئی پرابرم پر لوگوں کے پرابرم پر ہیں وہ سال پر نہیں ہم نے اور جو ہماری طرف سے کمی پیشری ہے وہ ان کو دور کرنا کیونکہ الیکشن آگے بھی جلدی آ سکتے ہیں تو ہم نے اگلے الیکشن کی تیاری کیا ہے جیسے کے مینڈیٹ کے طور پر جب لوگوں نے ہمیں بہت ڈالیں اور موگلہ کالا کوٹ اور ڈانگری تینوں جگہ پہ جگہ ڈال کے ایک ہی سار دو سو بوٹ ہم نے لیے اور وہ اسیمبلی الیکشن کا ایک سیدھا سیدھا سامنے سامنے بات آ رہی ہے کہ الیکشن جو اسیمبلی کا الیکشن ہے وہ ہمارا کیونکہ جو نیشنل کانفرس کے لوگوں نے جو ووٹ کٹھے کی ہیں وہ چھبیس ڈال کے لگ بگیں اور وہ ووٹ تین جو چار حصومت بائید ہوں گے اور ہمارا ووٹ ٹوٹنے والا نہیں ہے ہمیں تھوڑی سی میند کرنی ہے اور اگلے الیکشن جو اوپر والا چاہے گا جو پر والا جہاں تو آپ اگلے سکشن جید کے دکھائیں گے شرینگر میں تین اتنکیوں کے مارے جانے پر لوگوں نے جتائی نار رازگی اور کہا کی فیک انکونٹر تھا اس پر پی ڈی بی کی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی نے بھی کہا اس سے بڑی کیا مصبت ہو سکتی ہے ایک ماہ اپنے بچے کی مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو ڈلی میں بہتی سرکار ہیں یہاں جو یہاں ہمارے لیکٹن گورنر صاحب ایتے ہیں کیا ان کا دل تڑکتا نہیں ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ تین ہمارے جو بچے تھے جن کا بھی پتہ نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے کیونکہ جو امشی پورا کا انکونٹر ہوا ہے اس میں بھی آرمی نے یہ جت لایا تھا کہ وہ بہت بڑے ملٹنٹ ہے بعد میں پتا چلا کہ وہ راجوری سے تین نوجوان مزدور آیا تھے اب یہ جو تین لڑکے جو جانباک ہوئے ہیں تو آج یہ عالم ہے کہ آج کشمیری کہتا ہے کہ مجھے اس کی لاش جدو مجھے بچے کی لاش جدو اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے ایک ماہ آخری وقت میں اپنے بچے کو بھی نہ دیکھیں تو پھر کشمیری کو آپ کیسے کشمیری کشمیری کا دل جیتیں گے کتنا آپ کشمیری کو دبا کے رکھیں گے کب تک آپ کشمیری کو بندوق کے بلگوتے پر اپنے ساتھ رکھیں گے اگر اسی قسم کے حادثات واقعات ہوتے گئے میں نے کہا جیسا میں نے بھی تقریر میں بھی کہا مجھے بھی اپنے وقت میں کہا گیا تھا کہ آپ ڈیڈ باڈی واپس مت کرو رشیوز کرو مگر یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ ہمارے پونچ میں بھی بچوں نے کیا پردرشن ماس پرموشن کو لے کر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ رول نکلے کے یا ہمیں آلائن اگزام دیں یا ہمیں ماس پرموشن دیں کیونکہ یہ رول سب کے لیے سہم ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو انفیکشن دن بہ دن زیادہ فیل رہی ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کو بہت پرابلم بہت رسک اٹھانے پڑ رہے ہیں تو اس لیے مصب سے یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ماس پرموشن یا آلائن اگزام آج ہم آپ کو وہ تشویریں بتانے جا رہے ہیں جو کی سکوٹی فوس انتیم سمیں تک اتنکیوں کو سلنڈر کرنے کی اپیل کرتے ہیں جی ہاں دیکھئے کتنا بڑا کاریا انتیم سمیں تک بھی سودرنے کا دیتے ہاں دیکھے ہیں سمیں آپ کو سلوٹی کرتے ہیں جا رہا ہے جا چھوڑتے ہیں مہارا دیو سلو فال میں بھی سینک جی ہاں رہتے ہیں تنات اپنی ڈیوٹی پر جی ایم سی سنیٹیشن چیئرمن بلدیو سنگھ بلوریا نے ایڈرس کرتے ہوئے پریس کونفرنس کی جی ہاں جی ایم سی میں ڈیوٹی پرس کونفرنس کے مادم سے سبھی لوگوں کے دیان میں بھی بال لانا چاہتا ہوں اور خاص کار ہمارے لیٹن گورنر چینہ صاحب ان کے دیان میں بھی یہ بال لانا چاہتا ہوں کہ کیندر نے جس طرح کھجانہ کھولا ہوا ہے جب مکشمیر کے لیے بکاس کے کاموں کے لیے لگتار پیسے دے رہے ہیں پیسے کی کمی نہیں ہے جو پرجیکٹ جہاں سے بیجتے ہیں وہ پرجیکٹ بھی وہاں سے سینکشن ہو کے آتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے میرے گنگیار چھتر میں بھی جو بلیک ٹیپنگ کا روڈوں کے کچھ کام تھے جو ہم نے کبھی پہلے بیجے چاہتا ہوں دو سال سے ہمارے پرجیکٹ جو ہے پروب ہو کے آئے ہیں لینگویشنل پرجیکٹ ہیں اور ان پرجیکٹ کی جو پیسے ہیں وہ ٹھیکیزار کو لاٹ ہو گئے ہیں ٹھیکیزار کی کے پاس دو دیر سال دو سال سے پڑے ہیں اور آج تک وہ کام موقع پہ نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کو بڑی دکھت ہو رہی ہے ایک ہمارا تین کروڑ کے قریب پرجیکٹ ہے ایک دو کروڑ کے قریب ہے اور بھی کافی سارے پرجیکٹ ہیں جو لوگ بھی کافی پریشانی میں ہے اس موسم میں اور لوگوں کا دواب بھی ہے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ آٹھ تاریخ کو آٹھ جنبری تک کام چورو نہیں ہوتے ہیں تو وہ نیشنل ہائی وے بلا کریں گے اور اس کی لائن آرٹر کی جو جمع باری ہے پرشاشن کے پاس ہوگی ہونیبل میمبر پارلیمنٹ راج سبا شری شمشیر سنگھ جی ہاں مناس نے نیگوریشن کیا ایڈوانس لیپ مشنیری پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹ آف سرجی گورنمنٹ میڈیکل کالج جمعوں یہ ہسپٹل میں آئی سے نہیں لگا اپرانے پچاس ورسوں سے لگا تار اس کی بڑھوٹری ہوئی ہے سمیں سمیں پر ان سال جس پرکار کے بھی کوئی نہ کوئی بس تو چاہیے چاہے مشین چاہیے چاہے انفرسک چاہیے وہ جن کے بڑھتا آیا ہے سمیں پہ جس پرکار ہمارے ڈی جہاں پہ رہتے ہیں اور پرنسپل جتنے بھی آئے ہوں گے آج جیسے میڈم پرنسپل ہمارے بندے میں ہے تو ہمیشہ سوچا گیا ہے کہ اس ہسپٹل کو اس پرکار سے کارے کرنا چاہیے وہ کارے کر رہے ہیں سٹوڈنٹ آرائز سلوگن اگنسٹ جی سی ڈاو لیو پریڈ ایڈمیسٹریشن سٹیٹ پروٹیسٹ ٹو ہائی لائٹ ڈیمانڈ 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 اوٹھ آف آف آفیس تو جسٹیس پانکر مطلعہ چیف جسٹیس آف جمعو کشمیر لیڈاک ہائی کوٹ موسیقی 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 دو طریقوں میں یہاں آیا تھا تو یہاں اپلیکینٹ کو دو تین آیا تھے جنہوں نے ایک اپلیکیشن لائی تھی جس میں سکسٹی فائر فیملیز کے سائن تھے انہوں نے کہا یہ جو ڈیلر ہے اسپلوڈ والا یہ ہمیں راشن نہیں دیتا ہے جو ہم آتے تو یہ بتمیزی کرتا ہے کرتا ہے ہم سے تو ہم اس بارے میں ویریفکیشن کری رہے تھے کہ انہی میں سے ٹھارٹی سکس فیملیز نے ری اپلیکیشن دے دی کہ ہمارا یہ غلط سائن ہے تو اب ہم اس کی چھاند بین کر رہے ہیں اگر میرا ڈیل کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم اس کو بخشیں گے نہیں لوگوں کو صحیح ریٹ ہو صحیح جگہ پہ ملنا چاہیے اس میں تو سرکار کا یہی ہے کہ لوگوں کی چیز ہے لوگوں کو دوست ہے تھنڈا منڈی میں ڈھار انٹرپرائزز پار کیے چوروں نے ہاتھ ساف ہزاروں کے موبائل کیے چوری اور دکان دار نے لگائی گوھار چوری کرنے والوں پر ہو کڑی کاروائی میں بہر روڑ کا رہنے والا ہوں میرے نام اکتیاز احمد ہے میں نے پاس مارچ کو یہاں پہ دکان ڈالی تھی لاؤ ڈان میں بعد میں لاؤ ڈان ہو گیا تھا بعد میں جیسے لاؤ ڈان کھل گیا تو میں نے انہا کام شروع کر دیا سٹارٹ کر دیا یہ رات کا مسئلہ جی رات کو میں ساتھ بجے دکان بند کر کے یہاں سے واپس گھر سلا گیا صبح جب سے میں جیسے گھر سے آیا تو میں نے دیکھا کہ دکان میری آگے کھل ہوئی دس بجے کی بات ہے تو میں جب یہاں پہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دکان کھولی ہوئی ہے شیشہ کھلا ہوا ہے کیابنٹ کھلا ہوا ہے تو جیسے میں نے اندر نظر ڈالی تو دیکھے کہ وہاں پہ کوئی موبائل شویر کچھ نہیں تھا تو میرے سبھی موبائل جو بندرہ سو بیس کی رائن میں موبائل تھے سبھی کوئی پڑھا کے لے کے گیا ہوا تھا تو بعد میں میں پھوٹ پولی سٹیشن میں میں نے فائر دلشت روائی ہے تو باقی یہاں پہ پہنچ رائے بگرہ یہ پاور بینک بھی لگے ہوا تھے باقی چھوٹی چیزیں تھی کافی سرہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ایسے وہ سب کچھ چھوڑی ہو گیا میں ہوں راکیش تارا دیزیا ازادت اور دیکھتے رہے تارٹن چھیکن یوز بریک